محرومی کی نعمت مائوسی، مازوری، بدحالی اور دوسروں سے پیچھے رہ جانا ہے تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ محرومی اس دنیا میں ناگزیر طور پر پائی جاتی ہے ہر شخص زندگی کے کسی نہ کسی محلے پر محرومی سے گزرتا ہے چھوٹی اور بڑی، آرزی اور مستقل، اپنی اور دوسروں کی محرومی زندگی گویا کہ محرومی کی ایک داستان ہے لوگ مال سے، طاقت سے، صحت سے، تحفظ سے اور بہت سے دیگر چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ اس دنیا میں انسانی خواہشات کی جتنے قسمیں پائی جاتی ہیں اتنی ہی محرومی کی اقسام پائی جاتی ہیں یہ محرومی انسانوں کو بدقسمتی لگتی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان چاہے تو اس محرومی کو دنیا کی عظیم ترین طاقت میں تبدیل کر سکتا ہے اس دنیا میں انسان کو دراصل سب کچھ رب کی عطا ہی سے ملتا ہے ایسے میں کوئی بندہ خدا اگر عبر کرم کی اس برسات سے محروم رہ جائے تو اس پر ایک عظیم ترین دروازہ کھل جاتا ہے یہ دروازہ خدا تک براہ راست رسائی کا دروازہ ہے یہ پروردگار کے خرب کا دروازہ ہے یہ دروازہ بڑی سے بڑی عبادت انفاق حتیٰ کہ شہادت کے بعد بھی کھلوانا آسان نہیں ہے اس لیے کہ انسانی عمل کو احتساب کے خدای آپریشن سے گزرنا ہوگا جس میں نیت خلوص اور محرکات کو پرکھا جائے گا لیکن محروم آدمی صرف اپنی محرومی کی وجہ سے اس آپریشن سے نہیں گزارا جائے گا اس کی محرومی اور اس کا سبر ہر قربانی کا نعم البدل بن جائے گا اس کی گناہوں کے لیے مقفرت کا پروانہ ہوگا اور نعمت دیتے وقت رحمت کے لا محدود پیمانے سے اسے دیا جائے گا محرومی خدا کی قربت کا راز ہے وہ خدا جس کے ہاتھ میں آسمان اور زمین کے خزانے اور ان کی بادشاہی ہیں جس چخص نے اس راز کو جان لیا اس کی محرومی اس کی عظیم ترین نعمت بن جائے گی محرومی خدا کی کچھتا کی گزاری روی تک رایی محرومی خدا کی گزاری